موسیقی یوپی میں نظام بدلتے ہی وقت سمپتیوں کو لے کر نئے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں شیعہ دھرگرو کلوے جواد نے حالی میں سپا نیتانیوں پور منطری آدم خان پر وپ بورڈ میں قطب گھوٹالے کے گمدھیر آروپ لگائے تھے اب بریلی شیعہ وپ بورڈ کے چیئرمین وسیم بریزوی دھوکہ دھڑی کے آروپوں سے گھر گئے ہیں وسیم بریزوی سمیت پانچ پر قلعہ تھانے میں دھوکہ دھڑی کی ایف آئی آر دچ کرائی گئی بریلی کے قلعہ تھانہ کے لیچی باگ علی کالونی نیوازی سماس سے بھی زمیر رضا اور باوی نے شیعہ وقت بورڈ جیئرمین سمیت پانچ لوگوں پر وقت سمپتی کے ساتھ خرد برد کرنے اور دکانوں کے قرائے گبن کرنے جیسے غمبیر آروپ لگائے ہیں زمیر رضا نے قلعہ تھانہ میں پانچ لوگوں پر مقدمہ دز کرا دیا ہے یا معاملہ پہلا ہے کہ کسی وقت پورڈ جیئرمین کے خلاف بریلی میں دھوکہ دھڑی جیسے معاملے میں مقدمہ درج ہوا ہے وسیم رضا نے بتایا کہ چیئرمین پت پر بیٹھ کر وسیم رضا نے کتوک کھانا زیست مارکٹ کی دکانوں پر کم پگری پر دینے سوالیں اگر اس وقت کی زمین پر پلاسٹنگ کیے جانے اور چار سو پچاس سے زیادہ پیڑوں کو بیشنے جیسے معاملے اجاگر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے پت کا غلط استعمال کر وقت سمپتی کو خود برد کیا ہے وسیم رضا کو کدعور نیتہ آزم خواہ قریبی بتایا جاتا ہے جمیر نے اس اس پی کو پراتھنا پت کے ساتھ وقت جمین میں محید دھادلی کے ثبوت دیئے جس کے بعد اس اس پی کے آدیش پر قلعہ تھانے میں چیئرمین سمیت پانچ لوگوں پر ایف آئی آر دچ کرائی گئی ڈی آئی جی آسٹوس کمار کا کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ کرائی جا رہی ہے حالانکہ وسیم کا کارکال دو ہزار بیس تک ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بس چیئرمین کے ہاتھ میں کیسے بسٹ رسٹرچار کو روکنے کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے حالانکہ وقتی زمینوں پر زیادہ تر قبضے کی ہے برے لی سے آر سی آنند کی ریپورٹ کلے تھانے میں ایک ایف آئی آر ایس ایس پی مہودے کے آدیش درج ہوئی 116 بٹا سترہ دھارہ 420-406 جس میں وادی جمیر رضا اور باوی نے چیئرمین وقت وورڈ وسیم رزوی اور ان کے چار ساتھی نازم حسین کمر حسین محمد اسکری اور ممتاج حسین کے خلاف وقت بھی تمام سمپتیاں جو کی کتب خانے میں جیسے کی تین دکانے ہیں سوالے نگر میں کوئی باغ ہے جس کا ان کو کہنا ہے کہ پیٹ کٹوا دی گئے اور ہما مارکٹ میں ایک دکان بیج دی گئی اور یہ کاروائی کر کے انہوں نے فراڈ کیا ہے کیونکہ وقت کے سمپتی جو ہے وہ بیچی نہیں جا سکتی وہ کرائے پر یہ ارلیز پر دی جا سکتی ہے اور موٹی پگڑی کی رقم لے کر کے یہ اپرات کاریت کیا گیا ہے تو اس کی کیس تتکال درچ کرا دیا گیا ہے اور اس کی بیوچنا اسی انبہوی اپنی رکھشک سے کرائی جائی ماملہ یہاں پہ نباب محمد حسین کے تین وفوں سے جڑاوا ہے جن کے وف نمبر الگ الگ ہے 111112 1115 1111 میں ایک کتب خانے پر دکانے ہیں جو کہ دو دکانے ان لوگوں نے بہت کم پیسے لے کے ان کا کوئی اُلیک نہیں ہے جو میں کڑو روپے کھا کے انہوں نے اس کی دوسرے کو پلٹ دی گئی اس کے پور متولی تابر جو تھے تو انہوں نے وہی دکانے جس کا دس ہزار دو ہزار سے دس ہزار کرایا کرا اور چھتیس ہزار لاکھ روپے پکڑی جو بف کے ایک آن میں جمع کری اور انہوں نے ان سے بڑی دکان اور ایک اور دکان کا کرایا نئے متولیوں نے سہیوکت متولی جو تھے تو ان لوگوں نے اس کو پانچ ہزار روپے کرایا کرا اور اس کا جو پکڑی جو کہتے ہیں یہ چیز کو تو اس کا کہیں اُلیک نہیں کیا گیا سہیوکت متولی ہیں کمرالی زیدی اور نازم حسین اُرف اتے اور ان جو بسیم کے خاص خاص ویکتی جو کلائے جاتے ہیں جو پورا پیڈرگرنگ کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور تمام آس پاس بریری میں سمیں جو چیئرمین صاحب کے خاصم جو ساری ڈیلنگ کر دیتے ہیں جو اسیم ریجوی صاحبی جو ان کا کیا رول رہا ہے جب کوئی چیز کا ہی گڑھ بڑھ ہوتی ہے بف سے تو بات ہے کہ اس کو مکھیا گئی رول ہوتا ہے اس میں کئی آوازیں بھی اٹھیں وہ بھی اٹھا تو اس پہ کوئی سنگیان نہیں آج تک ایک باغ ہے اس میں پلائٹنگ کی گئی اس کو روکا گیا اور اس باغ کو پلائٹنگ کی گئی اس باغ کو پلائٹنگ کی گئی موسیقی